ہی گائز ویلکم بیک ٹو پیس کارنر آج میں صبح صبح واک کے لیے نکلا تو مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے آپ کو اپنی کالونی کا پارک دکھانا چاہیے تو میں اسی لیے آج وہیں جا رہا ہوں صبح کے ساڑھے پانچ بجے ہیں ابھی کافی اندھیرہ ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں روشنی ہونے والی ہے تو یہ ہے جی اس پارک کا ایک گیٹ یہاں سے ہم انٹر ہوں گے پارک کی لائٹ جل رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے اوورال آپ کو اس کا لک نظر نہیں آئے گا کیونکہ تھوڑا اندھیرہ ہے میں تھوڑی دیر یہاں بینچ پر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ تھوڑی روشنی آجائے یہ اس کا ایک سائٹ کا گیٹ ہے اور اس کے بالکل سامنے دوسرا گیٹ ہے یہ بہت ہی تنگ سی جگہ پر کافی ساری چیزیں کرنے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے یعنی یہاں کافی درخت بھی لگے ہوئے ہیں پودے بھی ہیں واک کے لیے بھی جگہ ہے بچوں کے لیے جھولا بھی ہے مجھے اس پارک میں جو ایک چیز کافی امپریسیو لگی وہ ان بڑے سٹونز کا استعمال ہے کسی نے اپنے آرٹسٹک ویو کو استعمال کرتے ہوئے پارک کے بالکل بیچوں بیچ یہ بڑے بڑے پتھر رکھے ہیں جو کہ نہ صرف دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں بلکہ بچے ان سٹونز پر بیٹھتے بھی ہیں پارک میں یہ ایک جھولا ہے جو کہ میرے خیال سے کم سے کم دو ہونے چاہیے تھے اس طرف ایک اور بینچ ہے اور یہاں سے ویو کچھ ایسا نظر آتا ہے اب میرے خیال سے کافی روشنی آ چکی ہے تو میں پارک میں لگے ہوئے پودوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ چھوٹا سا واکنگ ٹریک دکھا دوں جو کہ میرے خیال سے بوڑے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ان کے لیے اتنی واکی کافی رہتی ہے اور مجھے صبح صبح کافی سارے بڑے لوگ یہاں پر نظر بھی آتے ہیں اور یہ سچ میں کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اتنی کم جگہ پر بہت ہی مہارت کے ساتھ یہ ٹریک بنایا گیا ہے خیال اب روشنی کافی ہو چکی ہے پرندوں کی دل خوش کرنے والی آوازیں آ رہی ہیں اور تازہ تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے درختوں میں مجھے سب سے زیادہ یہاں پر فائکس کے درخت نظر آئے دو اس سائٹ پر لگے ہیں تین سامنے لگے ہیں اور تین پھر اس کے برابر میں دوسری سائٹ پر لگے ہیں اور اس کی دوسری سائٹ پر پھر چار فائکس کے درخت لگے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پارک کی مینجمنٹ میں کوئی انسان ہے جسے فائکس بہت پسند ہے فائکس ویسے بھی ایک اچھا درخت ہے کیونکہ یہ ایک ائر پیوریفائنگ پودہ ہوتا ہے ہوا سے کافی سارے نقصان دے مٹیریل کو ختم کرتا ہے لیکن بات پھر وہی ہے کہ تین چار فائکس کے علاوہ یہاں فروٹ کے درخت ہونے چاہیے تھے تاکہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ وائل لائف کو بھی اس کا فائدہ ہو اس کونے میں پیپل کا بھی ایک درخت لگا ہے اس کے علاوہ یہاں ٹریک کے ساتھ ساتھ تھوجہ کے کافی سارے پودے لگے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے سے گروہ کر رہے ہیں یہ کافی اچھی چوائس ہے کیونکہ یہ پودے بہت ہی کم کیئر میں پورا سال ہرے بھرے رہتے ہیں پارک کی ایک سائٹ جو کہ مارکٹ کے ساتھ ہے یہاں پر کافی سارے کینہ لیلی کے پودے ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ بھی اچھی چوائس ہے کیونکہ بہت کم پھولوں والے پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سخت جان بھی ہوتے ہیں اور ان پر کافی زیادہ پھول بھی لگتے ہیں اگر آپ نے کینہ لیلی کا پھول آج تک نہیں دیکھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اس طرح سے اس کا پھول نظر آتا ہے جب اس پر کافی سارے پھول آتے ہیں تو یہ پودا بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور درخت لگا ہے جو کہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے لیکن مجھے اس کا نام نہیں پتا بلکہ یہاں پر یہ دو ایسے درخت لگے ہیں اگر کسی کو اس کا نام پتا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہاں پر ایک اور درخت ہے جسے میں نے پہلی بار دیکھا ہے تو اس کا نام بھی اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آگے چلیں تو فینس کے ساتھ بوگن ویل کا پودا لگا ہے یہ بہت ہی خوبصورت بیل ہے جس پر بہت ہی خوبصورت پھول لگتے ہیں اس کے بعد اسی بیل کے نیچے یہاں نیاز بو یا تلسی یا بیزل کا پودا لگا ہے جو کہ بہت ہی لش گرین ہے اور اس کی خوشبو تو کمال ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک اور بہت ہی دلچسپ پودا لگا ہے موتیا یا جیزمین کا پودا اور اس کی انچائی دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ گھر پر گملوں میں یہ کبھی بھی اس ہائٹ تک نہیں پہنچ سکتا اس پر بھی بہت خوشبودار پھول لگتے ہیں اس کے ساتھ یہاں اولینڈر یا کنیر کا پودا لگا ہے آگے پھر ایک اور اولینڈر کا ہی پودا لگا ہے اس کے ساتھ میں یکہ کا پودا لگا ہے اس طرف کافی اندھیرہ ہے کیونکہ اوپر فائکس کے بڑے درخت لگے ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظر آ جائے آگے چلیں تو گیٹ کے ایک سائیڈ پر پھر نیاز بو کا اور دو یکہ کے پودے لگے ہیں گیٹ کی دوسری طرف ایک اور بگنویل کا پودا لگا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ پھر وہی پودا ہے جس کا نام مجھے نہیں پتا آگے وہی سارے فائکس لگے ہیں یہاں آگے بینچ کے ساتھ شہتود کا چھوٹا سا ایک پودا لگا ہے تھوڑا اور آگے چلیں تو واکنگ ٹریک کے ساتھ ساتھ ہی بینچ کے دوسری طرف ایک اور شہتود کا پودا لگا ہے اس سے تھوڑا اور آگے چلیں تو یہاں پر ہمارا ایک نیٹیو درخت لگا ہے سکچین تو پنجاب میں اسے شیڈ لینے کے لیے بہت زیادہ لگایا جاتا ہے آخر میں کچھ یکہ کے پودے لگے ہیں اور دوسرے گیٹ کے ساتھ ایک اور بگن ویل کا پودا لگا ہے تو یہ ہے جی ہمارے فاروق کلونی کا چھوٹا سا پارک جہاں پر اتنی کم جگہ پر بودوں کی اتنی ساری ورائٹی لگی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز میں تب تک کے لیے گوڈ بائی